اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس کوک اینڈ گئر آج ہم چکن روست بنائیں گے کچھ سپائسی کھانا ہو اور جلدی سے بھی بنانا ہو تو میری یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اس سے پہلے ایک حدیث بیان کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے مومن کسی امارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا باعث ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں سحی بخاری 481 باروایت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے رشتہ داروں سے رسنے سلوک کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر ممکن طریقے سے مدد کریں اللہ تعالی عمل کی توفیق دیں آمین بلکل تھوڑے سے انگریڈینٹ سے مزیدار سے ہم روست بنائیں گے جس کے لیے میں نے یہ پیسز لے لیے ہیں چکن کے بڑے اس میں ہمیشہ ہڈی والا گوشت استعمال کریں کیونکہ بول لیس میں یہ بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا اور یہ میں نے ہڈی والا پیس لے لیا ہے لیک سے اوپر والا حصہ ہے یہ اور یہ میں نے چار پیسز لے لیے ہیں تقریباً ایک کلو کے برابر آئیے مسالے اس میں جائیں گے نمک خسب زائقہ سرک مشکہ پاوڈر ایک ٹی سپون ہلڈی پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹی لال مش ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اور کش دھنیا پاوڈر ایک ٹی بل سپون لسن ادر کی پیسٹ ایک ٹی بل سپون یہ تھوڑا سا میدہ ہے جو آخر میں استعمال کریں گے اور لیمون تین سے چار عدد میں نے لے لی ہیں جتنا آپ کھٹا اس کو یا سپائسی بنانا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ مرچ مسالے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو ریسی پی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو چکن کے پیسیز ہیں انہیں میں کٹ لگا لیتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے میں نے کٹس لگا لی ہیں یہ جو تھوڑ تھوڑی آپ کو چربی اس کے اوپر نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے ریموو نہیں کرنا یہ اس کے ٹیسٹ کو بڑھائے گی بس اب یہ سارے مسالے اس کے اوپر یوں چھڑک دیتے ہیں یہ تین عدد لیمو میں نے چھوڑ دوں گی اور یہ اچھے رس والے لیمو ہیں یہ میں آپ سپیشل ریسی پیز بتا رہی ہوں جو کہ ٹائم سیونگ بھی ہیں اور انرجی سیونگ بھی ہیں یہ لسان ادرا کی پیسٹ بھی میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے اب یہ چکر میں ایک پہن میں ڈال دیتی ہوں اس میں ہم اس کو پکا لیں گے جس میں یہ اچھے سے گل جائے تھوڑا سا پانی بھی اس میں آئی کریں گے جس میں یہ اچھے سے پک جائے گا تو ملتے ہیں اس کو گلانے کے بعد یہ پانی اس کا سارا میں نے خوش کر لیا اور یہ اچھے سے گل بھی چکا ہے اب یہ جتنا بھی پانی اس میں ہے اس کو ہم نے سارے کو اس میں خوش کرنا ہے تاکہ ہی سارا اچھے سے اس کے اوپر چھپک جائے بس تو یہ دیکھیں سارا مسالہ ان بوٹیوں کے ساتھ چپک گیا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اس کی دونوں سائٹس پر یہ جو میدہ میں نے رکھا ہوا تھا اس کو سٹینر میں ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا چھڑک دیتے ہیں ایسے زیادہ آپ نے اس کو نہیں ڈالنا بلکل تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر چھڑکنا ہے آپ دوسری سائٹس سے بھی ایسے ہی کرتے ہیں جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو آپ نے اس میں بیچی کن ڈال دینا اور دونوں سائٹس سے اچھا سا گولڈن کلر آنے پر آپ نے اسے نکال دینا اگر آپ اس سے بھی زیادہ جلدی میں سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے پین میں پکانے کی بجائے پریشر پکر میں ڈال کے پریشر لگا لیں تو بلکل ہی دس سے پندرہ منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر آگیا ہے اس کا اب ہم اسے تشاہ اور کر لیں گے ہمارا سپائسی سوفٹ روز تیار ہے یہ دیکھیں چیک کریں یہ کتنا نرم بن ہے ایزی لیے ٹوٹ رہا ہے مزیدار روز تیار ہے ای ہوپیو انجوائیڈ دا ریسی پی تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ